نجد باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضللہ فلا هادی له ونشہد ان لا اللہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیمًا کثیرًا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقو ربکم اللذی خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالًا کثیرًا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بهی والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبًا وقال اللہ عز وجل یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق توقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وقال اللہ عز وجل یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولاً سدیداً يُصلِح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عظیمًا وقال رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم النکاح من سنتی وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي او کما قال علیہ السلام وقال رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اعظم النکاح برکتاً ایسره مؤونہ او کما قال علیہ السلام وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علیہ محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ جل جلالہو نے انسان کو اس دنیا میں اپنی بندگی اور عبادت کے لئے پیدا فرمایا ہے اور اس عبادت اور بندگی کو ادا کرنے کے لئے اس دنیا میں انسان کی بہت ساری حوائج اور ضروریات بھی ہے انسان محنت کرے گا مزدوری کرے گا اور مشقت کر کے مال حاصل کرے گا تو اس مال کے ذریعے سے یہ اپنا پیٹ بھی پالے گا اپنے بچوں کا پیٹ بھی پالتا ہے اور جب یہ کھاتا ہے پیتا ہے طاقت پیدا ہوتی ہے تو اللہ کی بندگی کرنا بھی اس کے لئے آسان ہے خالی پیٹ ہے بھوک لگی ہوئی ہے تو اس شدید بھوک کی حالت میں حکم ہے کہ آپ پہلے اپنے پیٹ کا انتظام کرو پھر نماز میں آنا اس لئے کہ نماز میں بھی آپ کو خیالات آئیں گے وسوسیں آئیں گے تو اس لئے پہلے اپنے پیٹ کا انتظام بھوک کا انتظام کر لو گویا کہ اسلام یہ تعلیم ہمیں دیتا ہے کہ آپ اپنے رب کو بھی اس دنیا میں راضی کرو اور آپ اپنی ہوائج اور ضروریات کو بھی پورا کرو لیکن اپنی ہوائج اور ضروریات کو اس طرح سے پورا کرو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتایا ہے جیسے اس دنیا میں انسان کھانے کا محتاج ہے جیسے آدمی پینے کا محتاج ہے جیسے آدمی رہیش کے لئے مکان کا محتاج ہے سردی لگتی ہے تو کپڑوں کا محتاج ہے گرمی لگتی ہے تو ٹھنڈے اسباب اختیار کرنے کا محتاج ہے یہ انسان کی اس دنیا کی ضروریات ہے ان سب کی سب ضروریات کو اگر شریعت کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق پورا کرے گا تو یہ پورا کرنا بعث عبادت ہے کھانا اس کی ضرورت ہے پینا اس کی ضرورت ہے بیت الخلا جانا اس کی ضرورت ہے ان ضرورتوں کو بھی اگر یہ شریعت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق پورا کرتا ہے تو یہ آمال بھی اس کے لئے سواب کا ذریعہ بن سکتے ہیں بیت الخلا جانا بھی سواب کا ذریعہ بن سکتا ہے اگر سنت کے مطابق ہوتا ہے تو جب اتنا چھوٹا سا ایک معمولی کام جو انسان کی ضرورت ہے اور ہر آدمی کے ساتھ یہ ضرورت لگی ہوئی ہے اس ضرورت کو سنت کے مطابق پورا کرتا ہے تو باعث عجر اور باعث سواب ہے بلکل اسی طرح سے نکاح بھی انسان کی ایک ضرورت ہے کھانے کی پینے کی اور قضاء حاجت کرنے کی ضرورت انسان تو گیا ہیوان بھی پوری کرتا ہے انسان اور ہیوان میں فرق یہی ہے کہ ہیوان اپنی مرضی کے مطابق ان ضروریات کو پورا کرے گا جیسا چاہے گا کھا لے گا حلال حرام کی تمیز نہیں دیکھے گا جہاں چاہے گا اپنی ضرورت کو پورا کرے گا اس کے لئے کوئی عدب نہیں ہے اس لئے کہ وہ ہیوان ہے وہ جانور ہے اسے نہ مسجد کی تمیز اسے نہ گھر کی تمیز اسے نہ باڑے کی تمیز اسے نہ راستے کی تمیز اسے کوئی تمیز نہیں اس لئے کہ انسان نہیں ہے وہ ہیوان ہے انسان کو اللہ پاک نے شعور عطا فرمایا انسان کو اللہ پاک نے سمجھ عطا فرمائی انسان ان تمام کے تمام کاموں کو اگر آداب کے دائرے میں رہتے ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق انجام دیتا ہے تو یہ اعمال اس کے لیے باعث سواب بن جاتے اسی طرح سے شادی کی ضرورت اور ایک جنسی تسکین ایک ہر حیوان کی ضرورت ہے حیوان بھی اس ضرورت کو پورا کرتا ہے لیکن انسان بھی اس ضرورت کو پورا کرتا ہے اور انسان اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس عمل کو انجام دیتا ہے اور پورا کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نکاح من سنتی نکاح تو میری سنت ہے نکاح تو میرا طریقہ ہے جب نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوئی تو معنی یہ ہوا کہ رسول اللہ کی سنت تو عبادت ہوتی ہے نکاح تو عبادت ہے تو پتہ یہ چلا کہ نکاح کا پہلا مقصد یہ ہے کہ نکاح عبادت ہے ایک جوان ازدواجی زندگی سے منسلک ہونے لگا ہے اور ایک جوان بیٹی ہماری ازدواجی زندگی سے منسلک ہونے لگی ہے تو کیوں آپ نکاح کر رہے ہیں باپ کیوں نکاح کروا رہا ہے کیوں یہ سب جھتن اور مشکلات اور مشقتیں برداشت کر رہے ہیں یہ نئیت ہو کہ نکاح کیا ہے عبادت ہے نمبر دو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباہ فلیتزوج فإنہو اغد للبسر و احسن للفرج او کما قال علیہ السلام کہ اے جوانو تم میں سے جو نکاح کی استطاعات رکھتا ہے وہ نکاح کرے نکاح کا مقصد بتایا کیا مقصد بتلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آدمی کی نظریں نیچی ہو جاتی ہیں اس کے ذریعے سے آدمی کو پاک دامنی حاصل ہو جاتی ہے اس نکاح کے ذریعے سے آدمی بے شمار گناہوں سے بچ جاتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا مقصد ذکر فرمایا تو پتہ یہ چلا کہ نکاح کا دوسرا مقصد کیا ہے کہ آدمی نکاح کے ذریعے سے بے شمار گناہوں سے بچ سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے نمبر تین نکاح اس لیے ہوتا ہے کہ نکاح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علاوہ سب انبیاء کی سنت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری زندگی کے صرف دس دن رہ گئے ہیں اور میں بغیر نکاح کے گزاروں مجھے اچھا نہیں ہے میں یہ چاہوں گا کہ میں نکاح کر کے اللہ سے ملاقات کروں پتہ چلا یہ عبادت ہے پھر نکاح اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ انسان فتنوں سے شرور سے بچ جائے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے عقاف آپ نے شادی کر لی ہے انہوں نے کہا نہیں اللہ کہ رسول شادی دنے کی آپ نے فرمایا تمہارے پاس مال نہیں ہے کہا جی مال تو ہے اتنا اتنا میرے پاس مال ہے تو آپ نے پھر ارشاد فرمایا اتنا اتنا مال ہونے کے باوجود اگر آپ نکاح نہیں کر رہے ہو تو تم تو پھر شیطان کے بھائی ہو تم تو پھر شیطان کے بھائی ہو کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ڈانٹا ہے کہ یہ رہبانیت کی زندگی ترکی ازواج بیویوں سے الگ تھلگ رہنے والی زندگی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی ایک شخص نے کہا آپ علیہ السلام کو پتہ چلا تین آدمی تھے ایک نے کہا کہ میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اعمال بتلائے کہ آپ علیہ السلام رات کو قیام بھی کرتے ہیں آپ رات کو سوتے بھی ہیں روزوں کی کیا قیفیت ہے روزہ بھی رکھتے ہیں کبھی نہیں بھی رکھتے ہیں نفلی روزوں کی بات شادیاں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیو ہی ہیں تو تینوں نے کہا کہ رسول اللہ تو بخشے بخشائے تھے آپ علیہ السلام کے تو کوئی صغیرے کبیرے چھوٹے بڑے گناہ ہیں ہی نہیں ہیں ہم تو گناہگار لوگ ہیں ہمیں تو بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے ایک نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا میں آج کے بعد کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا دوسرے نے کہا میں ساری ساری رات نفل پڑوں گا میں ساؤں گا نہیں رات کو تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا بس ہمیشہ بغیر شادی کے رہوں گا اس لئے کہ شادی کے جھنجٹ میں پڑھ کر پھر بچے ہوں گے پھر مزدوری پھر ملازمت پھر مشقت اکیولہ ہوں گا تو بس جو روٹی مل گئی کھا لی نہیں کھائی تو گزارہ کر لیں گے اللہ کی عبادت کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی آپ نے ان تینوں کو بھولایا آپ نے پوچھا تم نے ایسا ایسا کیا اور کہا ہے انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول ہم نے ایسا کیا ہے اس لئے ہم نے ایسا کیا ہے آپ نے فرمایا دیکھو میں تم سب سے زیادہ اللہ کا ڈر بھی رکھتا ہوں اللہ کو جانتا بھی ہوں لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور میں دن کو روزہ بھی رکھتا ہوں اور کسی دن میں ناغہ بھی کرتا ہوں اور بات رہی شادیوں کی تو دیکھو میں نے شادیوں بھی کی ہوئی ہیں پھر آپ نے فرمایا فَمَنْ رَغِبْ عَنْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّي جو میری سنت سے احراز کرے گا مو موڑے گا وہ میرا آدمی نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اہمیت بتلائی تو بات وہ عقاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرض کر رہا تھا کہ آپ نے بتلائیا کہ اگر تم نے شادی نہیں کی اتنا سامان اسباب ہونے کے باوجود پھر تو تم غلط کر رہے ہو شیطان کے بھائیو تو پتہ یہ چلا کہ اگر ایک شخص کے پاس اتنی ضرورت موجود ہو کہ وہ اپنی بیوی کا مہر ادا کر سکتا ہو اور وہ ایک ضرورت کا کمرہ اسے دے سکتا ہو الہدہ الگ کچن باتھروم کے ساتھ اسے اتنا گھر بڑا عالی شان گھر نہ صحیح ایک کمرہ دینے کی استطاعت ہو اور اسی طرح سے مناسب حسب استطاعت دو وقت کا کھانا دے سکتا ہو اور اسی طرح سے مناسب کپڑے دے سکتا ہو تو بس یہ آدمی شادی کی استطاعت رکھتا ہے اس کو شادی کرنی چاہیے اور ماں باپ کو اس کی شادی کرانی چاہیے اب ہم یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کہیں گے اب ہم یہ نہ دیکھیں کہ اتنا مال جمع ہوگا تو نکاح ہوگا اتنا پیسہ ہمارے ولیمے کے لیے جمع ہوگا تو ہم نکاح کرائیں گے اتنا پیسہ لڑکی کے جہیز کے لیے جمع ہوگا تو ہم نکاح کرائیں گے یہ بات ہم نہ دیکھیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس میں انتہائی سادہ تعلیمات تھی تو اہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے مقاسد سمجھائے نکاح کی اغراض سمجھائی اور قرآن میں ایک غرض یہ ہے یہ نکاح اس لیے ہوتا ہے شادی اس لیے ہوتی ہے جوڑا جوڑا تمہیں اس لیے بنایا گیا ہے تو نکاح کا مقصد سکون کا حصول بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی مقصد ذکر فرمایا تزوج الودود الولود فانی مکافر بکم الامم یوم القیامہ نکاح کا مقصد حصول اولاد بھی ہے یہ بھی حدیث میں آیا ہے قرآن مقدس میں بھی یہ بات آئی ہے علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم فالآن باشروہن وابتغو ما کتب اللہ لکم یعنی اس شادی کے ذریعے سے اور میاں بیوی کے قربت کے ذریعے سے اللہ نے جو تمہارے نصیب میں اولاد اور مقدر لکھی ہے اس کے لیے اسباب اختیار کرو پتہ یہ چلا کہ اولاد کا حصول مقصد ہے یہاں سے وہ فلسفہ بھی بالکل بیکار ہو گیا جو فلسفہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ بچے بس دو ہی اچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ آپ ایسی عورت سے نگاہ کرو یہ حدیث بتا رہا ہوں تزوج الودود الولود جو محبت بھی بہت کرنے والی ہو اور جو زیادہ بچے جننے والی ہو کیوں اللہ کی رسول کیوں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کائنات میں جناب ہم بچے زیادہ ہو جائیں گے تو اخرجات کا کیا بنے گا نہیں 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 خرازق تو اللہ ہے بھئی خالق تو اللہ ہے جس مالک پاک پروردگار نے جس کا انتظام کرنا ہے جو جوڑا جیسے ہی جوڑا بنتا ہے اور اس جوڑے کے بننے کے بعد حدیث میں صاف صاف بیان کیا گیا ابھی تک اولاد پیدا نہیں ہوتی پہلے ہی اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے اس نے دنیا میں کیا کھانا ہے اس نے کب کتنا زندہ رہنا ہے اس نے کب تک رہنا ہے اس نے کہاں مرنا ہے یہ سب نظام تہہ ہوتا ہے اللہ کا کیا کوئی ایسا ممکن ہے ایسا ممکن ہے ایک اسکول کے اندر ایک پرنسپل ہے وہ جانتا ہے کہ میرے اسکول میں کتنی گنجائش ہے اسی حساب سے وہ داخلہ دیتا ہے اسی حساب سے وہ داخلہ دے گا تو کیا اس کائنات میں اللہ نہیں جانتا کہ کتنی گنجائش ہے اسی حساب سے اللہ پیدا کرے گا یہ سلسلہ ہم کیوں اس میں پرشان ہوتے ہیں وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا تم تو انسان ہو چوپایا اور درن چرن پرن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی روزی کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہوئے انسان کہتا ہے میں کھلاتا ہوں انسان کہتا ہے میں مزدوری کرتا ہوں تو کھلاتا ہوں یہ غلط سوالات ہیں یہ غلط باتیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی باتیں وہ حق ہیں اور پھر نکاح کا ایک مقصد یہ بھی سمجھایا فَإِنِّ مُقَاصِرُمْ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یہ بہت کبھی آپ نے سوچی ہے نکاح کی مقصد کہ تم نکاح کرو گے اولادیں زیادہ ہوں گی تو قیامت کے دن میں فخر کروں گا کہ میری امت کے افراد اتنے اتنے زیادہ ہوگے کیا میرے اور آپ 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 ہر آدمی یہ چاہے کہ میرے کسی عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی نصیب ہو جائے آپ کو سکون نصیب ہو جائے آپ میری کسی عمل کی ویسے آپ فخر کریں کیا یہ سعادت کی بات نہیں ہے یہ سعادت اور خوش نصیبی کی بات نہیں ہے اگر اور کوئی مقصد نہ ہوتا صرف یہی بات ہوتی کہ زیادہ تعداد ہوگی امت کی تو رسول اللہ قیامت کے دن فخر فرمائیں گے یہ بھی تو بہت بڑی سعادت ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے مقاصد ذکر فرمائے اور نکاح کے معاملات کو آہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان اور سہل قرار دیا اور جتنا نکاح کا معاملہ آسان ہوگا اتنا ہی معاشرے سے بے حیائی ختم ہوگی اور نکاح کا ایک مقصد یہ بھی ہے جو لوگ بغیر نکاح کے رہتے ہیں ایک شخص آپ علیہ السلام نے فرمایا مسکین ہے مسکین ہے مسکین ہے تین بار آپ نے فرمایا کون اے لگر رسول کون مسکین ہے کہا وہ شخص جس کی بیوی نہ ہو وہ شخص جس کی استطاعت ہے لیکن بیوی نہیں ہے مسکین ہے وہ وہ عورت مسکین ہے مسکین ہے مسکین ہے کون کہ جس کا شہر نہ ہو خواہن نہ ہو آج کیوں زندگیاں گزرتی ہیں ہمارے جوانوں کی اور ہماری جوان بیٹیوں کی زندگیاں کیوں ڈھل جاتی اس لیے کہ نکاح کو ہم نے رسم بنایا ہے ہم نے عبادت نہیں سمجھا نکاح کے یہ بھی لوازِ مات ہیں یہ بھی ہونا چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے پیارے پغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نکاح کس قدر آسان اور سال اور سادہ آپ علیہ السلام انتخاب رشتہ ہے ہر آدمی سوچتا ہے کہ میں رشتے کا انتخاب کیسے کروں آپ پوچھئے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے اسلام کی تعلیمات انتخاب رشتہ کے لیے کیا انتخاب ہے کیا تعلیمات ہیں اسلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو نکاح کیا جاتا ہے مال دیکھ کر حسب نصب دیکھ کر خاندان دیکھ کر فض فر بزات دینی تغربت یداغ آپ دین کو بنیاد بنا کر نکاح کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے یہ اللہ کے نبی کامیابی کو کس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں دین کے ساتھ عَسَا رَبُّهُ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُبْدِلَهُ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَعِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ یہ چھے صفات ایک عورت کے اندر دیکھنی چاہیے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے بیان فرمائی کیا کائنات میں نبی کی بیویوں سے زیادہ کوئی محترم اور مقدس اور عالی اور بلند صفات والی عورتیں ہو سکتی ہیں نہیں ہو سکتی نا کیا صفات ہیں مسلماتٍ سر سے لے کر پیر تک اسلام سجا ہوا ہو مومناتٍ دل میں اللہ کی ذاتِ عالی پر مکمل اعتماد اور بھروسہ اور یقین ہو قانِتاتٍ فرمبردار ہو کس کی فرمبردار مام باپ کی فرمبردار ہو شادی سے پہلے شادی کے بعد فرمبردار ہو شہر کی دونوں حالتوں میں شادی سے پہلے شادی کے بعد کس کی فرمبردار اللہ کی بھی فرمبردار تائباتٍ اپنی غلطی کا اعتراف کرنے والی ہو کتنی خوبصورت خوبی اور صفت ہے غلطی کا توبہ کرنے والی اللہ کے حق میں کوتائی ہو گئی توبہ کر لے غلطی کا اعتراف کر لے باپ کے حق میں کوتائی ہو گئی توبہ کر لے اعتراف کر لے بھائی کے حق میں کوتائی ہے اعتراف کر لے شہر کے حق میں کوتائی ہو گئی اپنی غلطی کا اعتراف کر لے تائبات عابدات اس کی زندگی عبادت سے سجی ہونی چاہیے اس کی زندگی میں عبادت ہوگی تو آگے نسل جو پیدا ہوگی اس نسل میں بھی عبادت ہوگی سائحات روزہ دار خواہشات پر کنٹرول کرنے والی ہو قابو پانے والی ہو اس لیے کہ خواہشات پر اگر قابو پانا عورت کو آ گیا تو کم خرچ میں زندگی گزر جائے گی یہ چھے خوبصورت صفات ہیں جو ایک عورت کے اندر ہونی چاہیے یہ چھے صفات اور ادھر مرد میں کیا صفات ہیں آپ کی بیٹی جوان ہو گئی ہے اور آپ رشتہ دیکھنا چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمارے لئے کیا رہنمائی دے رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم زندگی کے ہر مرحلے کے لئے ہمارے لئے بہترین رہنمائی ہے آپ نے رشاد فرمایا جب ایسے شخص کا پیغام آپ کے پاس آ جائے کہ من تردون خلقہو و دین نہو جس کے اخلاق بھی آپ کو پسند ہو اور جس کا دین بھی آپ کو پسند آ جائے تو اپنی بیٹی کا رشتہ اسے دے دو یہاں آپ نے نہیں فرمایا اس کا مال بھی ہو یہاں آپ نے نہیں فرمایا اس کا نصب بھی ہو یہاں آپ نے نہیں فرمایا اس کا اختدار بھی ہو یہاں آپ نے نہیں فرمایا وہ ایسی ملازمت کرتا ہو یہاں یہ نہیں فرمایا بہت اونچی ڈگری والا ہو اخلاق اچھے ہیں دین اچھا ہے اخلاق اچھے ہیں دین اچھا ہے اخلاق اچھے ہیں تو وہ کیا کرے گا وہ بیوی کے حقوق سے ہی ادا کرے گا دین اچھا ہے تو اپنے رب کے حق ٹھیک ادا کرے گا یہی دو ضرورتیں بنیادی ہیں کہ جو آدمی اپنی بیٹی کو جوان کر کے جب کسی کے گھر میں بھیجتا ہے نکاح کے ذریعے سے تو اس کے دل میں کیا کیا خیال آ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں میری بیٹی کے ساتھ کیا رویہ ہوگا پتہ نہیں کیسا شہر ملے گا کیا اخلاق ہیں پتہ نہیں کیسا سسرال اسے ملے گا اس کے ساتھ کیسے لوگ پیش آئیں گے ہر وقت اس کے دل میں یہ خیال آ رہا ہوتا ہے تو اگر اخلاق اچھے ہوں تو پھر اتمنان ہوگا دین اچھا ہے تو پھر اتمنان ہوگا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے انتخاب کے لیے یہ بات سکر فرمائی آپ علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کا نکاح کروایا آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دو بیٹیاں ایک دی اس کا انتقال ہوا پھر دوسری کا نکاح بھی آپ نے عثمان سے کرا دیا عثمان کے اندر دو خوبیاں آپ نے دیکھی تھی حد درجے کی حیاداری اور حد درجے کی سخاوت مال نہیں سخاوت مالداری نہیں سخاوت ہے سخاوت کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے سخاوت کا تعلق مال سے نہیں ہوتا حد درجے کی حیاداری کے جس کے متعلق کہا کہ اس سے میں حیاداری کیوں نہ کروں آسمان کے فرشتے بھی اس سے ہیا کرتے یہ صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان میں دیکھی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ دی ہے ان کے عقد میں دی ان کے نکاح میں دی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر شجاعت بہادری بہادری اور علم قرآن و حدیث کا علم ماہر تھے قرآن و حدیث کے علم کے اندر علم دیکھا آپ نے یہ علم ہے یہ علم ہے قرآن کی مہارت تھی حدیث کی مہارت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ربط اور تعلق تھا تو میرے عزیز دوستر ان چیزوں کو ہم میعار بنا کر اگر چلیں تو شادیاں تو بہت آسان ہیں اور اگر ہم نے یہود و نصارہ سے کچھ نہ کچھ لے لیا کچھ ہندوانہ رسموں سے ہم نے حاصل کر لیا تو پھر ہماری شادیاں انتہائی مشکل ہو جائیں گی پھر ہماری جوان بیٹیوں کی زندگیاں بچاریوں کی گزر جائیں گی پھر وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گی اور پھر ان کی زندگی تلخ ہو جائے گی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابق وہ شیطان کی حمایت کرنے والیاں ہوں گی وہ شیطان کی بہنیں بن جائیں گی اللہ پاک ہمارے معاشرے کو اس سے محفوظ فرمائے گا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے تو اس معاملے میں جو مام باپ یہاں جو والدین یہاں تشریف فرما ہیں والد بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے گھروں کی فکر کریں بچیوں کی فکر کریں اس معاملے میں زیادہ نہیں بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مد نظر رکھو میرے عزیز دوستو اور بزرگو معاشرہ جو کچھ کہتا رہے لوگ کیا کہیں گے کیوں آپ لوگوں کو دیکھتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیم ہے خوبصورت نمونہ ہے آپ علیہ السلام نے نکاح فرمائے ہیں آپ نے ایک نئی دو نئی نو بی بیاں تھی آپ کی جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے یہ سب نمونہ نہیں ہے کہ کس طرح سے نکاح فرمائے آپ علیہ السلام کے یہاں ولیمہ کی کیا سادگی تھی دو خرج ہیں لڑکے پر دو خرج ماہر کا خرج شادی کے بوقے پر اور ولیمہ کا خرج ماہر کا خرج جو ہے وہ لازم اور ضروری ہے اس کی ادائیگی بہرحال ضروری ہے نہیں ادا کرے گا تو گناہکار ہوگا دوسرا ولیمہ کا خرج فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے مستحب ہے حیثیت استطاعت ہے تو کرو نہیں ہے تو نہ کرو پچاس کو کھلانے کی حیثیت ہے تو سو نہ جمع کرو سو کی حیثیت ہے تو دو سو نہ کرو جتنی حیثیت ہے اسی حیثیت کے اندر اندر ولیمہ کرو آپ علیہ السلام نے ولیمہ کے لیے بہت بڑا التزام نہیں فرمایا کہ سب کو جمع نہیں کیا آپ نے جو جمع ہوگے آپ نے ان کو بلا لیا بس جو میسر جو موجود ہیں ان کو آپ نے جمع کر کے آپ نے ولیمہ کھلا لیا وہاں ولیمہ مسجد میں بھی دسترخان لگا یہ بھی ولیمہ تھا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ آپ علیہ السلام کے ساتھ جب نکاح ہوا تو اس موقع پر پرتکلف ولیمہ تھا وہ کیا تھا کہ آپ نے ایک بکرا زبا فرمایا اور آپ نے گوشت بنوایا صحابہ کہتے ہیں کہ شوربے والا سالن اس میں روٹی بگو بگو کر ہم نے کھائی ہے سرید بنا کر خوب پیٹ بھر کے ہم نے کھایا یہ پرتکلف ولیمہ تھا وہاں یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ہمیں اسی زندگی پر آنا چاہیے اور آخری بات جو آیات آپ علیہ السلام نے کہہ کے خطبے کے موقع پر ارشاد فرمایا کرتے تھے پڑھا کرتے تھے ان تمام کی تمام آیات میں ایک بات متفقہ طور پر ہے اللہ کا در اختیار کرو اللہ کا در اختیار کرو سورة النساء کی آیت اس میں بھی یہی ہے اللہ پاک کا در ایسے اختیار کرو جیسا کہ درنے کا حق ہے سورة علیہ مران کی آیت اس میں بھی یہی بات ہے اسی طرح سے جناب یہاں پر سورة نساء کے شروع میں یہاں پر بھی ہے اتقو ربکم اپنے پروردگار کا خوف اختیار کرو در اللہ کا اختیار کرو کیوں اگر مرد میں اللہ کا خوف ہوا تو بیوی کے حق ادا کرے گا بیوی میں اللہ کا خوف ہوا تو وہ شہر کے بھی حق ادا کرے گی یہ بنیادی چیزیں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سیکھنے کی ہے آپ علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا یہ ہر مرد کے لیے فرض ہے اسے سیکھے اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے آپ کے ساتھ کیسے زندگی گزاری ہر مرد کے لیے ہر عورت کے لیے ضروری ہے کہ آپ علیہ السلام کی ازواج نے کس طرح سے زندگی گزاری ہر آدمی اپنی بیٹیوں کو یہ بات سکھائے ازدواجی زندگی جب یہ اجاب و قبول سے اس سلسلے کو جوڑا جاتا ہے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہزار بار نہ کرے اگر اس سلسلے کو منقطع کرنے کا توڑا جائے اس سلسلے کو نکاح کا کو ختم کیا جائے تو شریعت نے اس کا صلیقہ بھی بتایا لیکن آج کل آپ جانتے ہیں جوان اس بات کو نہیں سمجھتے نہ کوئی مسئلے سیکھتا ہے نہ کوئی مسئلے پوچھتا ہے جب یک مشت تین طلاقیں دے دیتے ہیں پھر آکے روتے ہیں یوں دے دی تھی غصے میں دے دی تھی میں ہوش میں نہیں تھا حواس میں نہیں تھا حواس کھوئے ہوئے تھے کل پرسوں ایک جوان آیا جناب اتنی شدید اتنی شدید مجھے کیفیت اور غصہ آ رہا تھا کہ مجھے کسی کا ہوش ہی نہیں تھا تو میں نے طلاق دے دی میں نے کہا یہ تو پتہ تھا نا کہ یہ بیوی ہے یہ تو پتہ چل رہا تھا نا کہ یہ بیوی ہے اور لفظ طلاق بھی تمہیں سمجھ میں آ رہا تھا یہ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ مجھے بالکل ہوش نہیں تھا جھوٹ نہ بولو نا اب جھوٹ بول لے کا کیا فائدہ سمجھ رہے ہو کہ یہ بیوی ہے سمجھ رہے ہو کہ تین طلاقوں کا نتیجہ کیا ہے یہ سب تمہیں پتہ ہے اور پھر تم اب شریعت میں رہے نکالنے کی کوشش کرتے ہو قرآن کہتا ہے اللہ کی آیتوں کے ساتھ مزاق تو نہ کرو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کھیل تماشا تو نہ کرو سور بقرہ کی بیس آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس دیواجی زندگی کو بیان فرمایا اور جہاں یہ جہاں یہ طلاق کے احکام ذکر فرمائے چھے مرتبہ اللہ نے اس لفظ کو دورایا ہے حدود اللہ حدود اللہ یہ اللہ کی حدے ہیں اللہ کی حدے ہیں حالانکہ بہت کوئی چھے رکوع نہیں ہے ایک رکوع کے اندر چند آیات میں چھے مرتبہ اس جملے کو دورایا یہ اللہ کی حدے ہیں پامال نہیں کرنا اللہ کی حدے ہیں پامال نہیں کرنا وَعَشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُفْ بیویوں کے ساتھ حسنِ اخلاق سے پیش آنا بدتمیزی کر کے یہ اللہ کی حد کو پار نہ کرنا ورنہ قیامت کے دن سزا ملے گی تمہیں یہ اللہ کی حدود ہے اور اللہ کی حدود اور اللہ کی آیات کو پا مَمَيَّتَ عَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ اُزْغَلَمَ نَفْسَهُ جو اللہ کی حدود کو پامال کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اپنی جان پر ظلم کیا ہے ایسے نہ کرو کہ جناب تم نکاح کر کے حق بھی نہ ادا کرو اور اس کو فارغ بھی نہ کرو فَتَذَرُوْهَا قَلْ مُعَلَّقَ اس کو لٹکا کر چھوڑ دو یہ تمہارے لئے جائز نہیں ہے یہ مسائل مردوں کے سیکھنے کے ہیں اللہ تبارکتالہ ہم سب کو سمجھنا عمل کرنا سیکھنا ہمارے لئے اللہ آسان فرمائے تو بارحال یہ چیزیں ہر مرد کو جاننے کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کو پڑھنا ہے سیکھنا ہے اللہ تبارکتالہ ہم سب کے لئے آسان فرمائے